اسلام علیکم ویئرز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو جی کچھ الیکشن اپ ڈیٹس مجھے اس وی لاغ میں اسپیشلی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ پچھلے وی لاغ میں رہ گئی تھی تو میں آپ کو اس بارے میں اپ ڈیٹ کر دوں الیکشن اپ ڈیٹس بڑی انٹرسٹنگ ہیں کیونکہ جہاں ایک طرف پی ٹی آئی کے لئے مشکلات کے امبار ہیں وہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ روز ہی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حلقے سے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے ساتھ الہاق کر رہا ہے یا ان کے حق میں دستبردار ہو رہا ہے اب اسی طرح کی جو خبریں ہیں وہ آ رہی ہیں کہ جی پی پی ایک منٹ میں ابھی آپ کو بتا دیتیوں ملک نصر اللہ صاحب ہیں اور یہ ملک عمر فاروق کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں فیصلہ باد سے اسی طریقے سے یہ چودری جمیل کمبوہ کا جو پورا گروپ ہے یہ خورم منچ کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں یہ شیخوپورا سے ہے جی سارا جو گروپ ہوا ہے وڑائچ گروپ جو ہے وہ گوجرہ میں اسامہ حمزہ کی حمایت میں آ گئے ہیں جبکہ حاصل پور سے بھی اسی طرح سے پورا گروپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حمایت میں آ گیا ہے بلال ورک نے ننکانہ سے ارشد ساہی کی ارسلان شاہدہ ساہید کیے ان کی حمایت کر دیئے تو یہ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں ویسے تو اس کے پیچھے زیادہ تر ہلکا جاتی سیاست ہی ہوتی ہے لیکن انٹرسٹنگ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی امیدواروں کی بڑی تعداد جو ہے وہ سٹرونگ ہو رہی ہے ان کے حق میں لوگ دستبردار ہو رہے ہیں تو لیٹس سی کہ اس کا کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد جناب آپ کو بتا دوں کہ پی پی ون سکسٹین فیصلہ باد میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آئے یہاں پر امیدوار جو ہیں پی ٹی آئی کے ملک اسمائیل ان کے اوپر باقاعدہ حملہ کیا گیا اور ان کو زخمی کر دیا گیا ہے یہ بہت افسوسناک ہے اور یہاں پر رانہ سناولہ کے یہ مددیں مقابل ہیں اب میں وہی سوچ رہی تھی کہ اگر اس قسم کا کوئی حملہ پی ٹی آئی کے مخالف کینڈیڈیٹ کے اوپر ہو تو فوراں ایک ہم پٹ سیاپا دیکھتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی تو تربیت ہی ایسی ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن یہاں پر کوئی چون چورانی کر رہا اسی طریقے سے افسوسناک واقعہ کل وہاں پر بھی پیش آیا ہے کراچی میں بھی بیپلز پارٹی اور امکیوم کے کارکران کے ماں بین ایک کارکن بھی وہاں جہاں باک ہو گیا ہے لیکن اس طرح کی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھی ہے جو کہ اٹھنی چاہیے تھی تو یہ بڑا انفورچنیٹ ہے کوئی بھی برائی کہیں پر بھی ہو رہی ہے تو اس کا ملبا جو ہے وہ پی ٹی آئی پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے اوپر اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی جاتی اس کے ساتھ جناب دو جو اگر میں بات کروں پی ٹی آئی کے اہم رانوما منظر عام پر آگئے ہیں زرتاج گل صاحبہ بھی آج اپنے حلقے میں پہنچ چکی ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ کیمپین سٹارٹ کر دی ہے اور لوگوں سے ملی ہیں بڑے دن بعد وہ اپنے حلقے میں دیکھی گئی تو وہ کافی خوش تھی پرجوش تھی شیخ امتیاز صاحب یہ بھی واپس آ چکے منظر عام پر یہ تو جس دن ریلیز نکالی گئی تھی تب ہی آگئے تھے سامنے تو ان کی طرف سے بھی جو روپوشی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے تو یہ بھی سامنے آگئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ سامنے سے الیکشن لڑیں گے یہ امیدوار بھی ہیں تو یہ لوگ بھی باہر آ کر اپنی کیمپین جو ہے وہ جاری رکھیوں میں اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور اس میں میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا دوں کہ یہ سارا جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے اوپر کافی حد تک ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو اب ماحول ہے وہ بن رہا ہے اور اس کو آگے کیسے continue ہونا ہے until or unless case میں کوئی نئی ایسی situation نہ develop ہو جائے جس میں جو الیکشن ہے وہ کسی delay کی طرف جائیں کیونکہ کچھ ہلکوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پیپرز بار بار جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ چھاپنے پڑھے ہیں تو اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ ہمارے لئے ان ٹائم چیزیں مینج کرنا مشکل ہو جائے گا اور پیپر بھی شاید کام پڑ جائے گا تو ایسی باتیں ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری ہیں اب میں ذرا آ جاتی ہوں ان اہاں ریمارکس کی طرف جس کے اوپر میں بات کر رہی تھی آپ سے ایک تو جناب وجہات سعید خان صاحب جو ہیں ایک سینئر صحافی ہیں پاکستان میں کافی کام کرتے رہے ہیں شوز بھی کرتے رہے ہیں اور بیسیکلی یہ کافی آرمی کے قریب سمجھا جاتے تھے ان کے شوز بھی آپ دیکھیں مہاز کے نام سے دنیا ٹی وی پر جب کرتے تھے تو زیادہ تار ان کے شوز جو تھے وہ آرمی کے ساتھ ہی انکلائنٹ ہوتے تھے ان کے ساتھ کوپریشن کے ساتھ ہی مختلف جگہوں پر بھی جا کے کرتے تھے تو یہ کافی ان کے قریب سمجھا جاتے تھے لیکن اب کچھ عرصے سے بیرون ملک مقیم ہے اور اب جو ان کا ایک پورا نظریہ ہے سمجھا جاتے تھے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ سمجھا جاتے تھے اور اب وہ بیچارے بھگت رہے ہیں معاملات کیونکہ اب ان کا نیرٹیف جو ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ دکھائی دے رہا انٹی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ تو نہیں میں کہہ رہی سب کو کہ جی سب فوج کے خلاف ہو گئے ہیں لیکن وہی جو ایک اصولی موقف ہے کہ جناب فوج اپنے کام سے کام رکھے اور سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرے اس طریقے سے آئین اور قانون کی دھجیاں نہ اڑائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہر جو بھی صحافی ہے اپنے ٹائم پہ جب اس کو سمجھ آتی ہے تو وہ یہ بات بیچارہ کرتا ہے لیکن بہرحال جناب اب صورتحال وجہات صعید صاحب کے حوالے سے یہ ہوئی ہے کہ کل انہوں نے ایک پوسٹ کے اوپر ری پوسٹ کیا اپنے کامنٹ کے ساتھ اور وہ کامنٹ جو تھا ان کا خاصہ خوفناک کسی سب کا کامنٹ تھا اور کنڈیم نیبل بھی تھا میں کہوں گی کہ وہ اچھا کامنٹ نہیں تھا بیسیکلی وہ سیالکورٹ کا جو جلسہ ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک پکچر تھی جس میں جو ہیں وہ جلسے کی مناظر تھے اور اس کے ساتھ وہ پکچر کے ساتھ انہوں نے یہ کامنٹ پوسٹ کیا کہ جناب یہ سیالکورٹ سٹی جو ہے وہ اس نے کیا دیا ہمیں فوٹبالوں کے علاوہ اور خاجہ آصف کے ساتھ علاوہ تو یہ لوگ جو بریانی کے نام کے اوپر اس طرح کی چیزوں کو ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں خاجہ آصف ٹائپ لوگوں کو یہ کیا لوگ ہیں اس سے تو بہتر تھا کہ 65 میں سیالکورٹ انڈیا فتح ہی کر چکا ہوتا تو بہتر ہوتا ہے انڈیا جو ہے وہاں پہ سیالکورٹ کو فتح کر چکا ہوتا مطلب اس طرح ان کے مطلب تھا almost ان کی ٹویٹ کا انگلش میں ان کی ٹویٹ تھی تو یہ انہوں نے جو ٹویٹ کی ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کافی ریاکشن آنا شروع ہو گیا اور یہاں تک تو یہ ریاکشن بالکل درست ہے کہ یہ ٹویٹ بالکل غلط ہے قابل مضمت ہے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کوئی بھی شہر ہے اور ہر شہر پاکستان کا ہمیں اتنا ہی عزیز اور اتنا ہی پیار ہے بھلے اس شہر میں بسنے والے کسی کے ساتھ بھی اپنی سیاسی وابستگی رکھتے ہوں سیاسی وابستگی ہر کسی کی ہو سکتی ہے جیسے ابھی اوزن میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بختون خواہ والے بے وکوف ہیں تو وہ بھی بات غلط تھی کہ بھئی آپ اس لیے محض کہ وہ آپ کو ووٹ نہیں کر رہے ہیں وہ عمران خان کو ووٹ کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو بے وکوف یہ کہہ دیا ہے اور انہیں کہہ دیا ہے کہ جی بیماری وہیں سے آئی ہے اور آج جو ہیں یہ اگر وجہ سعید صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ سارے ہی سیال کوٹی ایسے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے کہ اگر پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا کچھ حصہ تو ٹھیک ہے یہ ان کی رائے ہے ان کا حق ہے ہر سیاسی جماعت کو چاہے کہیں پہ بھی وہ پینٹریٹ کر رہی ہے اور اس کے پسند کرنے والے لوگ موجود ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے تو اس بات کو میرا خیال ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں جی آپ کو کوئی ان سے مخالفت ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹھیک ہے لیکن اس طرح کے الفاظ کہنا کہ یہ شہری انڈیا کو مل جانا چاہیے تھا تو یہ میرا خیال ہے بلکل بھی مناسب بات نہیں تھی لیکن اس کے بعد یہاں تک تو چلیں سب بھی مضمت کر رہے تھے بلکہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو باقی وجہ سعید صاحب کے ساتھ بہت سارے معاملات پر ایک رائے ان کے ہم آنگ ہوتی ہے وہ تک بھی اس کے اوپر مضمت کرتے ہوئے نظر آئے لیکن اب پرابلم مہم سے شروع ہی کہ جب اس کو انہوں نے لوگوں نے لنک کرنا شروع کر دیا پی ٹی آئی کے ساتھ اور بہت سارے تاؤٹ صحافی پھر آ گئے جناب کہ جناب دیکھئے جی یہ پی ٹی آئی کا ہمیں صحافی یہ ہے پی ٹی آئی کی سوچ اور وہ سارا ملبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ ڈالنے کی کوشی بھی کوئی صحافی اپنے ویلاؤ میں کوئی بھی اگر بات کرتا ہے یا کوئی ٹویٹر پہ کومنٹ کرتا ہے تو اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی پی ٹی آئی پر کیسے ڈالی جا سکتی ہے لیکن وہی اگین بات جو میں پہلے کہہ رہی تھی دنیا میں کچھ بھی برا ہو رہا ہو بس پی ٹی آئی پہ ملبر ڈال دو آج کل ہمارے ٹاوٹ صحافیوں کا یہ فیورٹ مشغل ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جن سے وہ یعنی جو بھی ان کے مفادات ہیں وہ پورے کر رہے ہیں تو انہی کو وہ خوش کرنے میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو بہرحال یہ یہ بات ہوئی اس کے بعد پھر بھی بجاس آئیت صاحب سے بہت سارا لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں لیکن انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ اس کے اوپر مزید ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی ٹویٹ کے ذریعے بھی اور پھر آڈیو کے ذریعے بھی کہ جناب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کو آپ کنڈیم نہیں کر رہے یہ وہ اور ایک میرے ٹویٹ صاحب کو بڑی آگ لگ گئی بھی ٹھیک ہے ان سب کو بھی چیزوں کو غلط چیزوں کو کنڈیم ہی کرنا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ غلط ہو رہا تو ہمیں بھی غلط کرنے کی کوئی پرمیشن مل گئی ہے یا لائسنس مل گیا تو بہرحال یہ ایک میرا اس کی اوپروپینین ہے میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح کی بات نہ کرتے زیادہ بہتر تھا ابھی بھی وہ اس چیز پہ اپولوجائز کر رہے ہیں اور انہیں کہنا چاہیے کہ سیالکورٹ کی عوام کا دل دکھا اس بات سے میں نہیں سمجھتا مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے ایموشنل ہو کے لکھ دیا جو بھی لیکن بہتر ہوتا کہ یہ چیز کو وہ ختم کر دیتے بہرحال وہ ان کے اپنی مرضی ہے دوسری طرف ڈاکٹر مہیت پیرزادہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ جناب جس طرح کی حالات ہے پاکستان میں اور جو آئین اور قانون کی سیچویشن ہے اس نے اتنا ڈسپوائنٹ کیا کہ میں سوچتا ہوں کہ میرے ابباجان ہجرت کے وقت جب یہ پارٹیشن ہوئی تھی وہ کسی بیرون ملک کیوں نہیں آ گیا اور یہاں آ کر انہوں نے کیوں نہیں اپنا سارا یعنی بندوبست کر لیا رہنے کا وہاں کیوں رکھے یعنی بیسیکلی وہ پاکستان کے حالات کے اوپر ڈسپوائنٹڈ تھے تو انہوں نے یہ بات کر کے لکھی اس کے اوپر بھی اس طرح سے ریاکشن شروع ہو گیا کہ یہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں تو سب اس کے اوپر بھی ان کو کرنے لگے حالانکہ میرے نزدیک جو خیروجات صاحب کی تو بات درست نہیں تھی لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی تھی وہ میرا خیال ہے کہ ڈسپوائنٹمنٹ کے فیکٹر میں تھی کہ جب آپ ڈسپوائنٹڈ ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ کون سے ملک میں ہم پہ اور یہ میرا خیال ہے آپ کہیں پہ بھی تھڑے پہ بھی بیٹھ کے کسی عام نوجوان کی بھی گفتگو سنے تو وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے ڈسپوائنٹمنٹ میں کہ یار کون سے ملک میں پیدا ہو گئے ہیں کاش کسی ایسے ملک میں پیدا ہوئے ہوتے جہاں پہ ہمیں یہ بیروزگاری کا مسئلہ نہ ہوتا بھلے اس طرح نہ ہوتا یہاں تو ہم ساری ساری زندگیاں محنت مشکت کر کے رہ جاتے ہیں ہم اپنا ایک گھر تک نہیں بنا سکتے ہم اتنی محنت سے پڑھائی کرتے ہیں ہمیں ایک جوب تک نہیں ملتی ہے یہ ہمارے ملک آئے تو بہت سارے لوگ ڈسپوائنٹ ہو کے اس طرح کی گفتگو کر جاتے ہیں اور آج بھی اگر آپ کوئی سروے کروائے تو میں اس بات پہ بالکل یقین رکھتی ہوں کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں نوجوانوں سے کہ کون یہاں پہ رہ کے سرف کرنا چاہتا ہے کون پاکستان سے بائٹ جانا چاہتا ہے تو اگر کسی کوئی اس طرح کا آپشن ہو کہ اسے فورن ویزا اور ٹکٹ مل رہا ہے تو میرا خیال ہے آدھے لوگ چلے جائیں گے ملک چھوڑ کر وہ اتنے ڈسپوائنٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں یا وہ جو ہے وہ یعنی کوئی دشمن ملک سے محبت کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مایوس ہو گئے ہیں لوگ مستقل ایک پچھتر سال کی سائیکل بار 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 دیکھ کے وہی تماشا اور اتنا اوریاں تماشا دیکھ کے نا اب ان کی بس ہو گئی ہے تو پھر لوگ اس لیے ڈسپوائنٹمنٹ میں اس طرح کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی موید پھر زیادہ نے وہ بیسیکلی ان کی وہ تھی ایک جیسے آپ فریسٹریٹیڈ ہو کے ایٹ ٹائمز پھر اس طرح کی بات کر جاتے ہیں لیکن اس کو اس طرح سے جوڑنا کہ جی وہ پتہ نہیں کوئی ملک سے نفرت کر رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی بات ہے میرا خیال ہے یہ شاید ہم تھوڑا ان سے زیادہ ہی بڑھ کے بات کر رہے ہیں جتنی انہوں نے بات کی ہے نہیں ہونا چاہیے مایوس بھی لیکن ہر انسان کی ریاکشن کی جو ایک کیپیسٹی ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے بعض اوقات ہم ایموشنل زیادہ ہو جاتے ہیں میں خود بعض اوقات بڑی ایموشنل ہو جاتی ہوں علاقہ میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کمی ہے آپ میں کوئی تاہی ہے خامی ہے ایموشنل نہیں ہونا چاہیے بندے کو لیکن جو عام طور پر ویسے سچے کھرے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایموشنل تھوڑے بہت لیکن بیرل آگے جی ایک اور آج افسوس کی بات جو میں نے دیکھی جس پہ مجھے تکلیف پی ہوئی وہ یہ تھے کہ میرے سابق جو کالیگ ہیں اشفاق ستی ان کے بارے میں یہ خبر دیکھنا جو ان کی اہلیا کی طرف سے پیٹا ہے اور ان کی بہت زیادہ ایک بہت بیچاری کی تشدد والی جو پکچرز ہے وہ بھی اس نے پوسٹ کیوئی تھی اور پھر اس پہ انسیڈنٹ بھی لکھاوا تھا کہ جو ستی سابہ انہوں نے کس طرح سے ان کی نہ صرف یہ کہ بے عزتی کی بلکہ ان کو فیزیکل ٹورچر کا نشانہ بنایا ان کے اوپر تشدد کیا اور انہیں بند رکھا اور بھوکا پیاسا رکھا اور انہیں مارا پیٹا اور یہ سب کچھ ہوا تو یہ بہت تکلیف دے تھا مناظر دیکھنا لیکن اس کے بعد پھر اس کے اوپر بہت بحث شروع ہو گئی کچھ لوگوں نے شروع کر دی بات یہ کہنی کہ جی یہ بیسیکلی سارے جو ہیں وہ ستی صاحب نے اپنی طرف کا جو ورزن ہے اپنے مختلف دوستوں کے ذریعے پوسٹ کروایا کہ جی دیکھیں انہوں نے بھی مجھے مارا ہے ان کے بھی ایک دو نشان تھے زخم کے اور یہ خود اس طرح کے ہیں اور ان کے جو بہن بھائی ہیں وہ پیسے بٹو ہو رہے تھے اس ٹائپ کا کچھ انہوں نے بھی اپنا ورزن جو تھا وہ پوسٹ کروایا اور یہ بھی بتایا کہ جی کس وجہ سے لڑائی وہی اور پھر جو سارا واقعہ ہوا اب اس کے اوپر جناب سارے شروع ہو گئے کہ یہ اس کی مرد کی گلتی ہے نہیں نہیں عورت کی گلتی ہے تو وہ جیسے ہمارا ایک معاشرے میں اس طرح شروع ہو جاتا ہے سب ججمنٹ اپنی اپنی جو ہے وہ سنانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑی سی آپ کو میں کچھ ڈیٹیلز بھی بتا دوں اور اپنا ایک انیلیسز بھی اشفاق ستھی جو ہیں یہ میرے ساتھ دنیا ٹی وی میں جب میں کام کر رہی تھی تو میرے کالیگ رہ چکے ہیں اور ہم نے ساتھ بیٹ کے بڑی ٹرانسمیشنز بہت سارے بولٹنز کی ہیں وہ نیادی طور پر ستھی جو ہیں وہ ایک بڑے دیکھنے میں سوفٹ ہارٹڈ سے انکر لگتے ہیں اور ہنسی مزاق بہت زیادہ کرتے ہیں یعنی ان کی جو حصے مزاہ وہ بہت اچھی ہے تو جب ہم لوگ آپس میں یعنی بولٹن کے درمیان یا اس طرح گپ شپ کبھی ہوتی تھی تو یہ بہت ہسایاں کرتے تھے بڑی حصے مزاہ بڑی اچھی تھی ان کی تو بہرحال یہ ایک ان کے ساتھ تھوڑا عرصہ ہی کام کرنے کا موقع ملنا لیکن یہ کہ اس میں مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ میں یہ کہوں کہ جی ایک شخص اتنا حیوانی طریقے سے مار سکتا ہے لیکن اس کے بعد جب کبھی میرے ان سے بات ہوئی یا اس دوران بھی جب کبھی ان کے یعنی مسائل کے اوپر بات ہوئی میری کوشش نہیں ہوتی کہ کسی کے پرسنل مسائل پر بات کروں کوئی اپنی طور پر خود کچھ بتانا چاہے تو اس کی مرضی ہے تو اس وقت مجھے ضرور پتا چلا کہ انہوں نے ایک شادی کر رکھی ہے جس سے وہ کوئی خوش نہیں ہیں اور تین ان کے بچے تھے اور وہ ان کے ساتھ مسائل ان کے چل رہے تھے تو یہ بھی ایک مطلب آپ افسوس ہی کر سکتے اس طرح کی چیز پر ظاہر ہے آپ اس میں کیا سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر یہ کراچی چلے گئے ای آر وائے میں ان کی جواب ہو گئی اور پھر تب سے یہ اب تک وہیں پر رہے ہیں مینوائل مجھے ایک آت دفعہ یہ پتا چلی خبر کہ ان کی اور بھی شادیاں انہوں نے کی ہیں دوسری شادی بھی کی ہے اور پھر اب آخر میں پتا چلا کہ ان کی تین شادیاں ہو چکی ہیں پہلی جو ان کی اہلیا تھی ان کو یہ طلاق دے چکے ہیں جن سے ان کے تین بچے ہیں دوسری جو ان کی اہلیا ہیں یہ وہی اہلیا ہیں جو کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جن کی ٹویٹس آ رہی ہیں انہوں میں کا اور یہ جو ہیں خاتون ان سے بھی ان کا ایک بچہ ہے تقریب ان ڈیٹ دو سال کا شاید اور تیسری جو ان کی اہلیاں ہیں وہ اے آر وائے کی نیوز آنکرز زارہ انساری ہیں تو جب انہوں نے پہلی اہلیاں سے طلاق لے لی تو ان کے ساتھ ان کے معاملات جو تھے وہ جل رہے تھے انہوں نے ان سے شادی کر لی لیکن اس شادی پہ جب انہوں نے مجھے بتایا اور انہوں نے مجھے اس وقت بتایا جب یہ شادی کر چکے تھے لیکن اس کو ڈسکلوز نہیں کیا ہوا تھا تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ ٹھیک ہے آپ کی پہلی شادی ناکام ہو گئی ہو جاتی ہے لوگوں کی لیکن اگر آپ دوسری شادی کر رہے ہیں تو اس کو ڈسکلوز کریں کیونکہ شادی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا لائف خراب ہوتی اگر میاں بیوی کاپس میں رشتہ ٹوٹ جائے لیکن چلی اگر نئی بھی بنی تو اب آپ دوسری شادی کریں تو اٹ لیسٹ آپ اس کو ڈسکلوز کریں یہ دوسری جو اہلیاں ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ اگر آپ انہیں چھپ چھپا کر رکھیں کوئی غلط بات تھوڑی ہے لیکن پھر اس کے بعد میرا بہت عرصے سے کبھی ان کا رابطہ بھی نہیں ہوا بعد میں اب یہ خبر پتہ چلی کہ ان کی مینوائل ایک اور خاتون اینکر سے زارہ انساری سے بھی شادی ہو چکی ہے اور اب یہ جو دوسری والی اہلیاں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جو پہلی والی اہلیاں سے بچے تھے انہوں نے بھی یہ سنبھال رہی تھی اور انہوں نے ہی منع کر رکھا تھا جو کہ تیسری والی اہلیاں ان کے پاس بچوں کو نہ بھیجیں اور وہ بھیجا تو اس موقع پہ لڑائی شروع ہو گئی تو اب یہ ساری کہانی ہے بیک گراؤنڈ اس کا لیکن اس میں جو ساری چیزوں کے بعد یہ کہ پہلے تو مجھے اس پہ بڑا افسوس ہے کہ اس قسم کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے دوسرا مجھے اس بات پہ افسوس ہے کہ شفاق ستی نے ایک سے زائد شادیاں تو کر رکھی ہیں لیکن اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس طرح سے شادیاں بھی مت رچائیں تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے تکلیف ہو رہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس سارے محول میں گرپل بڑھ رہے ہیں تو وہ کیا سیکھ رہے ہیں اور وہ معاشرے میں کیا کردار ادا کریں گے بڑےوں کے بیچارے اللہ ان کی اچھی تربیت رکھے اور انہیں کامیاب کرے لیکن اس طرح کی بروکن میریجز میں جو بچے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں اور چوتھی جو چیز ہے مجھے اس بات کا یہ ان کا حیوانی سا طرز عمل دیکھ کے بڑا افسوس ہوا اگر آپ بالفرض مان بھی لیں کہ ساری جو انہوں نے اپنی ورجن دیا بھی ہے کہ جی خاتون میں یہ مسئلہ تھا خاتون میں اگر اس بات کو بھی for the sake of argument مان لیا جائے تو تب بھی یہ تو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو جانوروں کی طرح مارنا ہی شروع کر دیں بھئی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ آپ کی نہیں بن رہی دوسری بار بھی نہیں بن رہی تو پھر آپ اس سے الگ ہو جائیں نہ اس کے ساتھ آپ رہیں اپنا رشتہ ختم کرنے لیکن اس طرح تظلیل کرنے کا تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کسی بھی خاتون کو تو یہ بہت ہی unfortunate بات اور مجھے خبتین کی اوپر بھی حیرت ہو رہی کہ جب ایک شخص ایک کے ساتھ وفا نہیں کر رہا دوسرے کے ساتھ نبھانی کر رہا تو پھر آپ ان کے چنگل میں کیوں پھستی چلی جا رہی ہیں آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھ بوجھ سے فیصلہ کریں اور ہر دفعہ ستی صاحب کو تو درست نہیں کہا جا سکتا کہ چلیں پہلی بیوی سے مسئلہ تھے دوسری دفعہ بھی دوسری بیوی بیوی سے ہی مسئلہ ہو گیا تیسری بھی بیوی سے ہی مسئلہ ہو گیا تو بھئی پھر آپ خود بھی سوچ لیں کہ کہیں مسئلہ آپ کے ساتھ تو نہیں ہے تو یہ بڑا انفورچنیٹ ہے لیکن کیا کہا جا سکتا ہے میرے خیال سے ایئر وائی نے اس کے اوپر انہوں نے ڈیسیزن لیا ان کو سسپینڈ کیا ہے فیلحال اس وقت وہ باخبر صویرہ مارننگ شو کر رہے ہیں اس کے اوپر لیکن یہ ہے کہ اس پہ سسپینڈ انہیں ضرور کیا گیا بلکل ان کے سائیڈ کہ اپنی سٹوری ہوگی مجھے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی نئی سٹوری ہوگی لیکن اس سارے کیس میں جو مجھے سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے ہوتی ہے کہ وہ کتنا زیادہ سفر کرتے ہیں ماں باپ کی آپسی لڑائیوں کی وجہ سے لیکن یہ تظلیل عورت کی کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے کسی خاتون سے آپ الگ ہو جائیں آپ چھوڑ دیں اسے لیکن اگر آپ اس طرح سے اس کو کوئی اپنی تفریح ہی بنا لیں گے کہ بھئی ایک نہیں تو دوسری دوسری نہیں تو تیسری تو پھر آپ کے اوپر بھی سوال اٹھے گا کہ آپ کتنے باوفا ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلوگ میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ